تو آئیے ہم آگے آج دیکھتے ہیں تاکہ آج کا یہ چپے مکمل ہو تھے اگر کوئی بات آپ کی ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں ترجمہ سبق نمبر 32 آئیت 234 سے 242 تک 234 سے 240 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہین اور وہ لوگ یہ توفہ ہونا جو فوت کر لیے جاتے ہیں یعنی وفات پا جاتے ہیں من کم تم میں سے ویہا رونا اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویاں یا تربسنا وہ انتظار کریں روکے رکھیں بے انفس ہننا اپنے آپ کو اربات اشہرن چار مہینے وعشرن اور دس یعنی دن آگے بریکت میں کر لیجئے اور دس دن فَإِذَا فِرْ جَبْ بَلَغْنَا وَوْ پَهُنچَيْا اَجَلَهُنَّا اَپنی عِدْدَتْكُوْ فَلَا جِنَاهَا فَنَحِنَا معروف طریقے سے دستور کے مطابق تم کروں وَاللَّهُ اور اللہ بِمَعْ استَعْكِ человека خَبِیرًا خبر رکھنے والا ہے وَلَا جُنَحَا وَاللَّهَا اورlang Rashid اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فی ما اس معاملے میں جو عرص تم بھی آگے تم پیش کرتے ہو یا اشارہ کیا تم نے ساتھ اس کے دونوں معنی لکھ لیجئے عرص تم بھی اشارہ کیا تم نے ساتھ اس کے یا تم آگے پیش کرتے ہو من خطبتن نسائے عورتیں سمنگنی کو او یا اکنن تم چھپاتے ہو تم فی انفسکم اپنے نفسوں میں علم اللہ جان لیا اللہ نے یا معلوم ہے اللہ کو انکم بشک تم ستذکرونہنہ انقریب تم یاد کروگے ان کو ولیکن لیکن لا توائدوہنہ نہ تم باہم وعدہ کرو ان سے سرن چھپ کر سرزی طور پر اللہ مگر ان تقولو یہ کہ تم کہو قولم معروفہ بھلی بات ولا اور نہ تعظمو تم عظم کرو اقتن نکاح نکاح کی گرہ کا حتی یہاں تک کہ یبلغہ پہنچ جائے الکتابو کتاب یا عدد اجا لہو اپنی مدت کو وعلمو اور جان لو ان اللہ بشک اللہ تعالی یعلمو جانتا ہے ما فی انفسکم اس کو جو تمہارے نفسوں میں ہے فحضروہو پسڈرو اس سے وعلمو اور جان لو ان اللہ بشک اللہ تعالی غفور حلیم بخشنے والا بردبار ہے لا نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر ان اگر تلق تم تلاق دے دی تم نے ان نساء عورتوں کو مالم جب تک کنا تمسوہنہ تم نے چھوہ ان کو او تفردو لہنہ یا تم نے مقرر کیا ان کے لیے فریضہ فریضہ یا کچھ مہر ومتعوہنہ اور مالو مطع دو ان کو یا فائدہ پہنچاؤ ان کو علی الموسعی اوپر وسط والے کے قدرہو اس کی وسط کے مطابق وعلی المقتری اور اوپر تندس کے قدرہو اس کی وسط کے مطابق مطاعن فائدہ پہنچانا ہے بالمعروف معروف طریقے سے حقا یہ حق ہے علی المحسنین احسان کرنے والوں پر وان اور اگر تلکتو موہنہ تم تلاق دو ان کو من قبل اس سے پہلے ان کے تمسوہنہ تم نے ہاتھ لگایا ان کو وقد اور تحقیق پرستم مقرر کر دیا تھا تم نے لہنہ ان کے لیے فریضہ محر کو پرستم جو مقرر کیا تم نے یعنی محر برکتو محر لکھ لیجئے اللہ مگر ان یعفونا کہ وہ عورتیں ماف کر دیں او یا یعفوہ ماف کر دے ان نزی وہ جو بیدی ہی اس کے ہاتھ میں ہے اقبتو گرہ ان نکاح نکاح کی وان اور یہ کہ تعفو تم ماف کر دو اقربو زیادہ قریب ہیں لتقوی تقوی کے ولا اور نہ تمسوہو تم بھلاو یا بھولو الفضل احسان کو بینکم اپنے درمیان یا آپ اس میں ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ دو ماہ ساتھ اس کے جو تعملونا تم عمل کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا ہے حافظو حفاظت کیا کرو علی الصلاواتی نمازوں کی والصلاة الوستا اور درمیانی نماز کی وقومو اور کھڑے و جاؤ للہ اللہ کے لئے قانتین فرما بردار بن کر فئن پر اگر خفتم خوف ہو تم کو فرجالن تو پیدل چلتے ہوئے او یا رکبانم سوار ہو کر فَإِذَا فِرْ جَبْ اَمِنْتُمْ اَمَنْ مِا آجَوْتُمْ اذْکِرُ اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو کما جیسا کہ علمکم اس نے سکھایا تم کو مَا جو لَمْ نَحِي تَكُونُو تھے تم تَعْلَمُونْ تم جانتے وَالْلَّوِنَا اور وہ لوگ يُتَوَفْوَنَا جو فوت ہو جاتے ہیں یا فوت کر لیے جاتے ہیں مِنْ كُمْ تم میں سے وَيَذَرُونَا اور چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویوں کو وسیعتاً وسیعت کرنا ہے لِأَزْوَاجِهِمْ اپنی بیویوں کے لیے مَتَعَن فائدے کا یا فائدہ پہنچانا دونوں طرح إِلَى الْحَيْلِ ایک سال تک غیر اخراج بغیر نکالے فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ نکل جائے فَلَا جُنَاحَة نہیں کوئی گناہ عَلَيْكُمْ تم پر فِي مَا اس ماملے میں جو فَعَلْنَا وہ کریں فِي أَنْكُسِهِنَّا اپنے نفسوں کے بارے میں من معروفن معروف طریقے سے وَاللَّهُ اور اللَّهُ عزیزن زبردست ہے غالب ہے حکیمن حکمت والا ہے ولی المطلقاتی اور طلاقیافتہ عورتوں کے لیے مَتَعَن فائدہ پہنچانا ہے بالمعروف بھلا طریقے سے حقاً یہ حق ہے علی المتقین تقوی کرنے والوں پر تغالقہ اسی طرح یُبَيِّنُ اللَّهُ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ لَكُمْ تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات کو اپنے احکام کو لَا لَكُمْ تَاكِمْ تَاقِلُونَ تُمْ اَقْل سے کام دو وَالَّذِينَ اور وہ لوگ يُتَوَفْفَوْنَ جو فوت کر لیے جاتے ہیں روٹ ہے اس کا وَاو فَا دونوں ہی چلے جاتے ہیں تو موت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مِنْ کُمْ تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے وَا اور يَذَرُونَ وہ چھوڑ جائیں وَاو ذَال رَا اس کا روٹ ہے وَذَرَا يَذَرُ چھوڑنا اپنے حال پر رہنے دینا یعنی جیسے ہیں جہاں ہیں ازواجن زوج کی جمع بیویاں یَتَرَبَّسْنَ وہ روکے رکھیں انتظار کریں مراد ہے عبدت گزاریں تَرَبَّسَ يَتَرَبَّسُ بِأَنفُسِهِنَّ سَاتھ اپنے نفسوں کے ایلی اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو روک کر رکھیں کس سے نکاح سے اربعاتا چار اشہرن مہینے شہر کی جمع وَأَشْرَ اور دَس یعنی دن دن برکٹ میں لکھ لیں فَإِذَا پھر جب بَلَغْنَ وہ پہنچ جائیں بَلَغَ يَبْلُغُ بُلُوغ پہنچنا بلوغت بھی اسی سے ہے اَجَلَهُنَّ اپنی میاد کو یعنی عدت کی مدت ختم کر چکے چار ماہ دس دن فَلَا تو نہیں جناح کوئی گناہ کوئی بلیم عَلَيْكُمْ تُم پر کس پر اولیاء پر فِی مَا اس معاملے میں جو فَعَلْنَا وہ عورتیں کریں فِی مَا اَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کے معاملے میں اپنی ذات کے بارے میں جو بھی وہ کریں تم پر کوئی بلیم نہیں بِلْمَعْرُوف بھلے طریقے سے معروف طریقے سے اَكْسَيْبْتِبُل وَيْسَي وَاللَّهُ اور اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے خوب جانتا ہے وَلَا جُنَاحَ اور نہیں کوئی گناہ کوئی بلیم عَلَيْكُمْ تُمْ پر یعنی جو نکاح کا ارادہ کرنے والے ہیں ان پر یعنی عورت بے وو چکیے تب اس سے کوئی اور شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی بات ہو رہی وَلَا جُنَاحَ اور نہیں کوئی گناہ عَلَيْكُمْ تُمْ پر فِی مَا اس معاملے میں جو اَرَّزْتُم اشارتاً کی تم نے اَرَّزَ کا لفظ جو ہے یہ اَرَّزَ یعَرِّ جو تاریز سے ہے جو تصریح کی زد ہے تصریح کا لفظ سراحت سے یعنی سراحتاً کوئی بات کرنا کلیرلی بات کرنا اوپن ورڈز میں سٹریٹ فارورڈ طریقے سے اور تاریز کا مطلب ہے اشارتاً بات کرنا یعنی گول مول بات کرنا which is not clear اصل میں یہ لفظ ارز سے ہے اور ارز کہتے ہیں کنارے کو یعنی بات کو کنارے کنارے سے کرنا مین جو اصل مقصد یا مطلب ہے اس پہ نہ آنا اس کو چھپا کے یا شگر کوٹ کر کے پیش کرنا مراد ہے اسے اشارے کنائے میں بات کرنا بھی ہی ساتھ اس کے من خطبت النساء خطبہ خاطبہ سے ہے خطب کہتے ہیں شان کو حالت کو ما خطبکم کیا حال ہے تمہارا اور خطبہ یخطبو کا مطلب ہوتا ہے نکاح کا پیغام دینا خطابت قول کو کہتے ہیں بات کو کہتے ہیں منگنی کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خطبہ کیونکہ منگنی بھی پروپوزل کو بھیجنا اور اس کا ایکسپٹ ہونا ہے تو یہاں مراد ہے مرد کا خود کو عورت پر پیش کرنا یعنی پروپوزل دینا ان نسائی عورتوں کے معاملے میں اور مراد ہے یہاں بیو عورتیں یا جن کی شادی نہیں ہوئی او یا اکنن تم چھپایا تم نے اکنن یکنن اکنان کاف نون نون اس کا روٹ ہے کن کہتے ہیں کسی چیز کو محفوظ جگہ چھپانا کان بھی شاید اسی لئے تو کنسیل کے معنوں میں آتا ہے اور اس میں بھی کنسیل میں بھی پہلے پس سی او ان ہی ہے فی انفسکم اپنے دلوں میں اپنے نفسوں میں یا تم نے اس کو چھپا لیا اپنے دل میں بات نہیں کی صرف ارادہ ہی کیا تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہ انسان کسی دو عورت کے بارے میں شادی کا سوچے علم اللہ جان لیا اللہ نے انکم بشکتم ستذکرونہن سا انکریب تذکرونہ تم ذکر کروگے ہننا ان عورتوں کا یعنی تم ان عورتوں کے پروپوزل کے بارے میں بات کروگے اپنے دوستوں سے یا اپنے فیملی سے یا ان کے بارے میں اپنے دل میں سوچوگے have them in mind وَلَكِنْ لَكِنْ لَا تُوَعِدُوْهُنَّ نَا تُمْ بَاہَمْ وَعْدَا كَرُوْا ان سے یعنی عورت سے وعدہ نہ کرو کہ میں ضرور تم سے شادی کروں گا سرن چھپ کر یعنی تمہارے دل میں بات چھپی ہو تو ٹھیک ہے لیکن عورت سے خفیہ وعدہ نہیں کروگے اللہ مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولاً بات معروفاً بھلی معلوم وہی جس کا اوپر ذکر گزر چکا ہے وَلَا اور نَا تَعْزِمُوْ تم ارادہ کرو عظم کرو determination کے لیے آتا ہے اُقْدَتَ اُقْدَ گِرَا کانٹریکٹ کے لیے آتا ہے النکاح نکاح کا نکاح کی گِرَا یعنی نکاح کا پکہ ارادہ نہ کرو کیونکہ عددت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا حتی یہاں تک یبلغہ پہنچ جائے ریچ الْكِتَابُ اِدَّت لکھی ہوئی چیز کتاب کس کو کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو مراد ہے لکھی ہوئی مدت اِدَّت اَجَلَهُ اپنی میاد کو اَنڈ کو وَعْلَمُوْ اور جان لو اَنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهَ يَعْلَمُوْ وہ جانتا ہے مَا جَوْ فِي انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے تمہارے دلوں میں ہے فَحْذَرُوْهُ پَسْ دَرُوْ اس سے حَذِرَ يَحْذَرُوْ کَمَانَوْ تَحْدَرْنَا احتیاط کرنا محتاط رہنا کسی کے غیز و غزب سے بچنا وَعْلَمُوْ اور جان لو اَنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيم بخشنے والا بردبار ہے پور بیرنگ ہے لا جناحہ نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی بلیم عَلَيْكُمْ تُم پر اِن اگر تَلَّقْتُمْ تُمْنے تَلَاقْ دے دی تَلَّقَ يُتَلِّقُ تَطْلِقُ عورت کو آزاد کر دینا اَنِّسَاءَ عورتوں کو مَا لَمْ اگر نہیں مَا یہاں دو معنوں میں آسکتا ہے ایک ہے شرطیہ اور اس صورت میں مَا کا معنہ اگر ہو سکتا اگر اور دوسرا ابھی تک مَا لَمْ یعنی ابھی تک نہیں تَمَسُّهُنَّ تُمْنے چُوا اُن کو you did not touch them مَسَّ يَمَسُّ اور مراد یہاں محض ہاتھ سے ٹچ کرنا نہیں مباشرت مراد ہے اَوْ يَا تَفْرِدُ تُمْنے مُقرر کیا تَفْرِدُ فَرَدَ يَفْرِدُ کا معنہ ہوتا ہے کسی چیز کو قطعی طور پر لازم کر دینا فرض نماز اسی سے ہے سپیسیفائیڈ مراد ہے لَهُنَّ اُن کے لئے فَرِزَةً an obligation مراد ہے محر مقرر کردہ چیز لازم کردہ چیز فریضہ کا کیا معنہ لازم کردہ چیز جیسے فریضہ تو صلاح تو تہتو نماز میں جو حصہ جو پورشن لازم کر دیا گیا obligatory وَمَتِّعُهُنَّ اور مَالُو مَتَا دُو اُن کو مِیمْتَعَيْن مَتَّعَيُمَتِّعُ تَمْتِعُ یعنی دو اُن کو فائدے کی چیز کچھ عَلَى الْمُوسِعِ کتنی دو عَلَى اُوپر عَلْمُوسِعِ وُسَّتْ وَالَكِ اَوْسَعَيُوسِعُ اِسَعَ وہ شخص جو اپنا کاروبار وسیع کر چکا ہو یعنی خوب مال ہے اس کے پاس بہت سا بزنس ہے خوشحال شخص ہے مُوسع موسع کا لفظی معنی کیا ہے دیکھی کہ موسع جو اے مفعل ہے فائل کا بزن ہے یہ ٹھیک ہے وُسَّتْ دَيْنِ وَالَا مُوسع کا لفظی معنی کیا ہے وُسَّتْ دِینِ وَالَا کس چیز کو وُسَّتْ دِینِ وَالَا کس چیز کو بڑھانے والا اپنے مال کو اپنے کاروبار کو یہ ہے لفظی بانہ تو پھر جو کاروبار بڑھا لے اور جو مال میں اضافہ کر لے وہ کیا ہو جاتا ہے خوشحال ہو جاتا ہے قدرہ اس کا اندازہ یعنی اس کی وسط کے مطابق جتنا اس کے پاس زیادہ ہے this much اور this much یعنی قدر کا مطلب اندازہ یعنی کہ estimate کرنا کسی چیز کا وَعَلَى الْمُقْتِرِ اور اوپر تنگ کرنے والے کے یعنی اپنے کام کاروبار کو سمیٹنے والے تھوڑا کر لینے والے یعنی وہ شد جس نے اپنے کام کا دائرہ تنگ کر دیا ہو بزنس کو وائنڈ اپ کر دیا ہو تھوڑا بہت کام رہ گیا مشکل سے گزارا ہوتا ہے مراد ہے اس سے فقیر شخص یا غریب شخص لفظی معنی قطر کا ہوتا ہے دعا قابطارہ قطر اور دعا کسی اس کی علامت ہوتی مال کو چیل کی اور مال کو چیل کی اس کی علامت ہوتی غربت کی کہ انسان کے پاس اتنا نہیں کہ وہ نہ آئے دو اچھے کپڑے پہنے تو مقتر کا مطلب فقیر شخص خستحال شخص قدرہ اس کے اندازے کے مطابق اس کی وسط کے مطابق جتنا اس کے پاس ہے تھوڑا بہت مطاعن فائدہ پہنچانا ہے پرووجن دینا ہے بالمعروف معروف طریقے سے حقن حق ہے حق کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے پیچھے بتا چکے حق کیا ہوتا ہے جو چیز کیا ہو ایک لفظ بول دیں جو اس کو ریپریزنٹ کرتا ثابت حق حق کا مطلب ہوتا ہے ثابت شدہ بات وہ چیز جو لازم ہے علی المحسنین محسنین پر محسنین کس کی جمع ہے محسن کی کون ہوتا ہے محسن جو احسان کرے اچھے طریقے سے کام کرنے والا وَإِنْ اور اگر تَلَّقْتُمُوْهُنَّ تَلَاقْ دے دی تم نے ان کو مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے آن یہ کہ تَمَسُّوْهُنَّ تم چھو ان کو ٹچ کرو ان کو یعنی مباشرت کرو ان سے وَقَدْ اَرْ تَحْقِيقِ فَرَزْتُمْ تم نے مقرر کر دیا لَهُنَّ ان کے لیے یعنی سپیسیفائیڈ فر دم کیا فریزتاً مہر فَنِسْفُوْتُوْ آدھا ہے مَا جُو فَرَزْتُمْ مُقرر کیا تم نے إِلَّا مَگر اَنْ يَكِيْ يَعْفُوْا يَعْفُوْنَ وہ عورتیں ماف کر دیں عفا يَعْفُوْا کا مانا کیا ہوتا ہے درگزر کرنا فرگو کر دینا اَوْ يَعْفُوَا ماف کر دے الَّذِي وہ شخص بیعدی ہی جس کے ہاتھ میں ہے اُخْدَتُ النِّكَاح نِكَاح کی گرہ مراد ہے اس سے شوہر کیونکہ وہی طلاق دے سکتا ہے وہی گرہ کھول سکتا ہے وَأَنْ اور یہ کہ تَعْفُوْتُمْ مَافْ کر دو مردوں سے کہا جا رہا ہے اَقْرَبُ زیادہ قریب ہے لِتَّقْوَا تَقْوَا کے اَقْرَبْ کس کے وزن پر ہے اَفْعَلْ کے اور اَفْعَلْ کے وزن سے معنی میں کیا تبدیلی آجاتی ہے زیادہ ہونے کی اَقْرَبْ یعنی کمپاریٹوبلی زیادہ اَقْرَبُ لِتَّقْوَا تَقْوَا کے زیادہ قریب ہے وَلَا اور نَا تَنْسَوُ تم بھولو نَسِعَ يَنْسَا سے بھولنا نسیان بھی اسی سے اَلْفَضْلَ احسان کو گریشیسنس کو بَيْنَكُمْ اَاپَسْ مَا اَاپَسْ مَا ایک دوسرے پر احسان کرنا اور فضل کس کو کہتے ایکسٹرہ زائد یعنی حق سے زیادہ دینا احسان ہوتا ہے فضل ہوتا ہے بَيْنَكُمْ اَاپَسْ مَا یعنی شہر بیوی اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ بِمَا سَاتُسْكَ جُو تَعْمَلُونَ تُمْ عَمَلْ كَرْتَهُ بَصِیر دیکھنے والا ہے خوب خوب دیکھ رہا ہے حافظو حفاظت کرو حافظو عمر کسی کا ہے حافظو سے ہے یعنی حفظ الَسَّلَوَاتِ نمازوں پر صلاة کی جمع ہے صلاة وَسَّلَاةِ الْوُسْتَ اور درمیانی نماز پر وستا کلمز وسط سے ہے جو دوسرے پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَتًا تو دو چیزوں کے بیچ کی سیز تو چونکہ پانچ نمازیں ہیں کل تو دو ایک طرف اور دو ایک طرف اثر کی طرف اشار ہے وَقُومُ اور کھڑے ہو جاؤ قیام کرو یعنی نماز میں لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے لیے قَانِتِين فَرْمَ بَرْدَارِ بَنْكَرْ فَإِنْ فِرْ اَگَرْ خِفْتُمْ ڈَرْوْتُمْ اِفْ يُو فِيَرْ فَرِجَالًا تو پاؤں پر رجل سے رجل پاؤں کو کہتے ہیں اور راجل پیدل چلنے والا تو راجل کی جمع ہے رجال او رکبانن یا سوار راکب کی جمع رجال کس کی جمع ہے راجل کی اور رکبان راکب کی تو رجال ہے آن فٹ اور رکبان ہے رائیڈنگ فَإِذَا فِرْ جَبْ اَمِنْ تُمْ تم امن میں آجو سیکھیور ہو جاؤ خوف دور ہو جائے فَذْكُرُ اللَّهِ تو ذکر کرو اللہ کا یاد کرو اللہ کو کما جیسا کہ عَلَّمَكُمْ اس نے سکھایا تم کو عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيم کیا سکھایا مَا جُولَمْنَا تَكُونُ تم تھے تَعْلَمُون تم جانتے تم علم رکھتے وَالَّهِنَا اور وہ لوگ يُتَوَفَّوْنَا جو فات کر لیے جاتے ہیں یعنی فرشتے آکے ان کی جان لے لیتے ہیں مِنْ کُمْ تم میں سے وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجاً بیویاں زوج کی جمع وَسِيَّةً وَسِيَّةً کرنا ہے لِأَزْوَاجِهِمْ ان کی بیویوں کے لیے مَتَعَن فائدہ پہنچانا الَلْحَوْلِ ایک سال تک حَوْل کو سال کہتے ہیں عام بھی آتا ہے لفظ حَوْل کو حَوْل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے حَالَ يَحُولُ فَعُل حَائل ہونا گُومنا مَا حَوْل غَيْرَ اِخْرَاج بَغَيْرْ نِكَالِ اِخْرَاج اَخْرَجَ اَخْرَجُ اِخْرَاج نِكَالْنَا فَإِن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائنی خودی فَلَاپَسْ نَهِ جُنَاحَ کوئی گُنَاح عَلَيْكُمْ تُمْ پر فِي مَا اس ماملے میں جو فَعَلْنَا وہ کریں فِي أَنفِسِهِنَّ اپنے نفسوں کے بارے میں اپنی ذات کے بارے میں مَمْ مَعْرُوف بھلے طریقے سے وَاللَّهُ وَرَاللَّهَ عَزِيزٌ زبردست ہے غالب ہے حکیم حکمت والا ہے وَلِلْمُتَلَّقَاتِ اور طلاقی آفتہ عورتوں کے لئے مُتَلَّقَات مُتَلَّقَتُن کی جمع ہے مُتَلَّق جس کو طلاق دی گئی مَتَعُن فائدہ پہنچانا ہے بِلْمَعْرُوف بھلے طریقے سے حقاً حق ہے لازم ہے ثابت بات ہے بس ہو گئی عَلَلْمُتَقِين مُتَقِين پر کَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ بِعَن کرتا ہے اللَّهُ لَكُم تمہارے لئے آیاتِهِ اپنی آیات یعنی احکامات لَعَلَّكُم تَاكِ تُم تَعْقِلُون تم عقل سے کام لو اقل استعمال کرو اپنی اقل کس میں استعمال کرو اللہ کی آیات کو سمجھنا میں چلیئے تلاوہ سنیا جب تلاوہ سنے تو غور کیا کریں الفاظ پر تاکہ آپ کی تَعْقِلُون 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 تَعْقِلُون